ہلو گائز ویلکم ڈو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں آج ہم جا رہے ہیں پرانی سیٹس سے بہت ہی اچھے سے یوز کرنے تو آج ہم نے اس کے چار اورگنائزر بنایا ہوئے ہیں تو آپ کو ابھی یہ آئیڈیا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سے ریکمینٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں پلیز 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 میرے ویڈیو کو فل واش بھی کریں تو یہ دیکھیں ہم نے سرٹ کا آگے کا حصہ ہوتا ہے بٹن والا اس کو ہم نے کٹ کر لیا تھا یہ پیچھے کا پارڈ تھا پیچھے پارڈ کو کٹ کر کے ہم نے کٹ کر کے دورہ فولڈ کر کے ہم نے اس کو تین دراب سے سلائے لگا لی تھی پھر اس کو سیدھا کر لیا ہے اب اس کو نیچے سائٹ بھی ہے اس طرح سے سل لیں گے اب ہم نے جو سرٹ کا بٹن والا پارڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ جو بٹن جس میں بٹن لگی تھی بٹن پٹی میں وہ ہماری اوپر کی طرف ڈیزائن بن جائے اور ہم اس میں اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم پاکٹ برنا لیں گے تیتری پاکٹ ہم نے اس میں لگائی ہے سوری گائز یہ میرا تھوڑا کیمرا پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا جو یہ اس نے اچھے سے فیڈ نہیں ہو پایا ہے تو اس طرح سے ہم اس میں کنارے پہ پائپنگ پٹی بھی لگا لیں گے یہ ہمارا بہت ہی اچھا اورگنائزر بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں ریسنگ نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے بنا کے اپنے سی سے ایک بغل میں بھی ٹانگ سکتے ہیں اب ہم یہ جا رہے ہیں دوسرا اورگنائزر بنانے تو یہ جو ہم آستین ہوتی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اوپر نیچے سے الگ کر لیا ہے جو نیچے کا سکرا پارٹ ہے اس کو ہم نیچے سے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلائے لگا لیں گے اور اوپر کے پارٹ میں بھی ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے سلائے لگا لیتے ہیں سلائے لگانے کے بعد ہم نے جو یہ نیچے کا پارٹ ہے اس میں ہم نے الاشٹک ڈالی ہوئی ہے الاشٹک کو ڈال لیں گے اور ڈالنے کے بعد اس میں گھاٹ لگا دیں گے ہمیں بہت زیادہ لوس بھی نہیں کرنی ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنی ہے اتنا کرنا ہے کہ اگر اوپر کوئی چیز ڈالیں تو ہمارے نیچے سے اچھے سے نکال ہے اس طرح سے ہم نے اس میں گھاٹ لگا لی اور ہمارے اوپر کی طرف ہم نے اس میں ایک ڈوری ڈالی ہے تو ڈوری ہم نے ایک کپڑے کی بنا لی تھی اسی کی ہم نے ڈالی اگر آپ کے پاس ریڈی میں ڈوری ہو اور اس کو تھوڑا ڈیلا کر کے ہی گھاٹ لگایا سل لیں گے اس میں تاکہ یہ لوپ کی طرح بن جائے ہمیں لوپ ٹھانگنے کے لیے ہمیں دوسرے نہ لگانا پڑے اس طرح سے ہمیں اس کو ہینگ کر دیں گے اور اس میں ہم نے ہمارے گھر میں پلاسٹک پولیتھین آتی ہے اس کو ہم اس میں سٹور کر لیں گے جیسے آتی رہتی ہیں پھر ہمیں دیوتر کھونستے ہیں کھڑکی میں کچھ تو اس طرح سے ہم اس میں ڈال لیں گے اور نیچے سے آسانی سے نکل لیں گے اوپا سے ڈالتے جائیں گے اور نیچے سے نکلتے جائیں گے تو یہ میری آئیڈیا آپ کو کیسے لگے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ کونس آئیڈیا آپ کو زیادہ پسند آیا ہے اب یہ جو آستین میں یہ کف لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آچھے سے اس کو ہم نے کلین کر لیا ہے یہ ہمیں کہیں بھی ہم ہینگ کرنے کے لئے اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری ڈوری جیسے یہ ہے تو فیلی ہوئی تھی تو اب اسے کہیں بھی ہم ایسے دیوال پہ تو لگا نہیں سکتے تو اس طرح سے میں نے میرے پاس فریج رکھا ہوا تھا کھڑکی کے پاس تھوڑا دور تا ڈوری بڑی تھی اس طرح سے ہم نے اس رہا ڈوری میں لگا کے اس کو ہینگ کر دیا تھا اب یہ ہمارا چوتھا ڈی آئی وائی ہے اس طرح سے ہم نے ایک آستین جو بچی ہوئی تھی ہماری اس کو ہم نے اوپر نیشل سے کٹ کر لیا ہے اور جو بیچ کا سلائی ہوتی ہے اس سے بھی ہم نے اس کو علا کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے فلیٹ بچھا لیا ہے اب یہ جو ہمارا آگے والا حصہ تھا بٹن والا تو ہم نے پہلے ارگنائزر میں لگا لیا تھا جس میں ہمارے کاج بنے ہوتے ہیں وہ علا پارڈ بچا تھا تو اس کو ہمیں اس طرح سے برابر رکھتے ہوئے کٹ کر لیں گے اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ بھی ہمارا آرگنائزر بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہوگا اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو اُلٹا رکھتے ہوئے اس کو اُلٹا رکھ لیں گے اور اس میں ہم تین سائٹ پہ سلائی لگا لیں گے کہ اوپر ایک سائٹ پہ سلائی ہے دوسرے پارٹ میں بھی ہم ہم اس کو تھوڑا سا فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے رکھ لیا ہے اس کو اب یہ جو اوپر کا پارٹ ہے اس میں ہم تھوڑی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اب اس کو ہم لنچ بیگ بنائیں یا چھوٹا سا کیری بیگ بنائیں یا تو گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں ڈالنے کے لیے ایک تھیلہ جیسا بن کر ریڈی ہو جائے گا اب اس میں بیلٹ لگانے کے لیے اسی کپڑے میں سے چھوٹے چھوٹے پیس نکال لیتے ہیں اور ایک ڈوری جیسی بنا لیں گے اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم اس میں اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں تھوڑی زیادہ بڑی ڈوری بھی نہیں کر دیں کیونکہ ہمارا یہ تھیلہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہی بنے گا یہ دیکھیں ہمارا لنچ بیگ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس میں ہم اس طرح سے ڈوری کو اٹیچ کر لیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمن کرنا میرے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولنا یہ دیکھیں آپ کو میری آڈیا کیسے لگے ہیں پلیز کمن کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں ایک ساڑ سے ہم نے چاریوز کی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی